ووٹ حاصل کرنے کا ذات کی رابطہ سے زیادہ محصر کوئی طریقہ نہیں پبلی جلسے میں تقریف کرتے ہیں لوگ کسی کی کورگان کو اچھا بھی کہہ دیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ووٹ دیں ووٹ دینے کیلئے ایک ذات کی رابطہ کی ضرورت ہے اور ووٹ لوگ اس کو دیتے ہیں جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ وقت آنے پر میرے کام آ سکتا ہے میں اس کو اپروچ کر سکتا ہوں یہ میرا ذریعہ بنے گا ہے جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ آدمی یہ شخص اس کے ساتھ میرا رابطہ ہے مجھے اس نے متعلق کرا سکتا ہے یہ کسی بھی برشیبت کے وقت میرے کام آ سکتا ہے یہ کام بلیادی اداروں کے جو ہمارے ممائندے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے اپنی جو موجودہ حجمت کا وہ ان کا کام ہے اور جو ان کی حصیت ہے اس کو مکمل طور پر ان کو استعمال کرنا چاہیے جماعت کی ان کو تطویر پہنچا رہے گی ان لوگوں کی اپنمائی کیلے اور ان لوگوں کو ساتھ مضبوط اور رابطہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ کی ہمیں جائے عامہ کو اس حد تک دے رات کرنا جن کو چکیٹ کرنا چاہیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ آپ ایسی کلی تخابات کروائیں کہ آپ کی جو ارمائیدیں ہوئے ہیں محصب ان کو پر ایک سیکورٹی کورسل وہ محصبت ہو پارلیمنٹ سے زیادہ ساتھ اثر ہے کہ وہ سیکورٹی کورسل کو حاصل ہو وزیل عظم جو پارلیمنٹ کا ارمائیدہ ہے اس کی اختیارات شیر کے خطر کو دے ریڑھ جب من قوم کی مرضی ہو وہ پارلیمنٹ کو حکومت محصبت دے اس طریقے سے ہی اس پیسلی کی بھی خلاف کر دی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں کیا ہے فیڈل پارلیمنٹ کی ایکٹر اور کردار وہ جس طور کا مجبور نہیں ہونا چاہیے اگر پارلیمنٹ سے پہلاتا ہے دوسرا سے ادارہ ہوگا سیکورٹی کورسل کا تو یہ فیڈل پارلیمنٹ کی ایکٹر کی خلاف ہے اگر وزیر آدم سے صدق جاتا مجبور ہوگا تو یہ فیڈل پارلیمنٹ جو انہام ہے اس کی مطالب نہیں ہے جب یہ ایک سلی کے کار اگر بیر منتخب صدر کی پاس جاتے احتیار ہوگی جو صدر جس کا انتخاب بھی متنازع ہے جس کا انتخاب بھی ریر دستوری پر کسی ہوا ہے جو باقاید منتخب نہیں ہے جس پر قائم میں دیا گیا تلی کی قائد اس کا مطالب منتخب نہیں ہے اس کو پارلیمنٹ کو پر اور لوگی ریاضب کو پر دوام جنہوں کو پر مسلط کرنا ریر دستوری ہے جو لوگوں کو اڈیوکیٹ کرنی کی ضرورت اس پورے عرصے کے اندر اور جو پابندیاں لگائی ہیں لیکن یہ غیر دستوری پابندیاں ہیں بنیانی حقوق کے خلاف ہے جب کہتے ہیں آپ کے پاس گریجویشن کی صدر نہیں ہے تو آپ امیدوار نہیں بن سکتے ہیں بنیانی حقوق کے خلاف بارے مل اس کو برابط کا حقہ سے دیں لوگوں کا سلام دیں کہ وہ اس میں دیکھیں کہ کون ہمارے مطابق پر کون ہماری شرائط پر بریاں ہو آئیوی ترامیم اور آئیوی کو شرائط و دفعات جس میں آئیوی میں آرٹیکل 62-63 میں شرائط دے گئے ہیں کہ ایک امیدوار کے اندر بھی یہ قوارٹی کو دے جائیں جو اخلاف اور کردار سے تعلق رکھتے ہیں جیلیڈیشن کی صادر یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کریکٹر کے ساتھ اس کا کوئی کارنو ہوتے ہیں آئیوی کے ساتھ اس کا کوئی کارنو نہیں ہے کارنو ساتھ کارنو ساتھ اس صادر کی مطابق کو خائزہ سب محمد علی جناب حیاث ہوتے ہیں تو ان سے چونکہ میر نہیں تھی اور سمانے میں مٹرز کے پاس لوگ میرسٹری کرتے تھے تو وہ بھی اس قانون کے مطابق سندھی کا اتخاب نہیں لڑ سکتے تھے اسی طرح مولان موضوع دی رحمود اللہ عزی لڑ سکتے تھے اسی طرح نوازہ رسول اللہ مان جو ہمارے سب سے زیادہ سیئر سیئر سب سے زیادہ اچھے سیاسی مثالی سیاسی کارنو ہیں اور جو اس طائق ونگلی مینسٹر کی سیاسی اقتدجوت کر رہے ہیں تو ساری امر رنہ نیسی اسی خواہ چانی ہے اسی راستے کی وہ بھی اس میں نہ آل یہ لوگ اس کے نقاعث آئیے لیکن واضح ہے کہ یہ جو قادم ہے یہ مناسب نہیں ہے اور اس میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ واپس بھی لے لیکن لوگوں کو مزرز بردی کیے کون میروا برد سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ایسی زیادت سے زیادت زبز اور زیادت سے زیادہ بیچے اور بیعتمار کی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور بیقین کی پیدا کرنے کے لئے اور لوگوں کو صحیح راست رسل پر کام کرنے اس کی تہوچ اٹھانے کے لئے اور اس طرح سے اردام آ جائے رہے ہیں سکتا شروع برد جائے اور یہ جبود کی زیادت اتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ ملک اتخاب نہ ہو لوگ سڑکوں پر نہ آئیں لوگ اپنے دھروں میں بیٹھے رہیں اور اس زیادت سالش نہیں کی طور کے لوگوں کو کسام کے ایک جاری تری کار لوگ کسام پیش کرتی تو اس طریق اپنی مرضی کے نتائج اتنے خس کے من شارط آئے کے حاصل دف سالش پولی کوشش کی رہے بسکہ اس کوشش کو ناکام بنانے کیلئے دروی ہے کہ ہم کوشش تری لوگ کو الیکشن سے پہلے میدان دیں الیکشن سے پہلے لوگ کا متحر رکھ ہونا اور لوگوں کا سلکھوں پڑھانا حقوق پڑے پڑے درست ملقی کرنا اور اس میکن کے آگینی پہش پڑھ جیب کرکی کو مسترد کرنا کو اندر پرش اور اور دباؤں کی نان یہ بہت ضروری ہے اگر اب اس سے لوگ یہ ایسا نہ کریں گے کہ یہ شیئر اس اتابع الیکشن نہیں لڑتی تو خود بھی گھر میں بیٹھا جائیں اور لوگ کو بھی کروں میں بٹھا دیں وہ جو موقع مل رہا ہے تخابات کی وقت وہ بائی ہوں بڑے 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 میں میدان میں ہو اور تمام امی گوار ہو اور امی گوار میں ہو اپنے تنہابیوں کو میدان میں لے آئیں تمام اس کی جماعت مکمل طور پر پوری وسائل استعمال کر کے اپنے تمام قوت استعمال کر کے پوری طرح سے لوگ رہا آمد کو بیدار کرتے یہ جاتے ہیں اس بیداری سے اور اس تحرق سے یہ بچہ محفوظ ہو جائیں اور لوگ اپنے گھروں میں رہیں یا بائی کا حسلہ کرتے یہ لوگوں کو انتظام میں رکھنا چاہتے کہ انتخابات ہوگے نہیں ہوں گے پارٹیاں حصہ لینی حدیت بھی اس حوالات پیدا کر سے تشار کرنا ہے لوگ کو اور اتنی حصہ لگت کی اپنے لوگ کو میدان ملانا اس میں یہ کہ انشاء عبر عزیز الیکشن ہوں گے الیکشن میں حصہ دیلے گے اور انشاء میں پیکش کو انشاء محطرت بھی کر دیں گے اور ان کو کرنا پڑے آپ کو ایک چھوٹی چی نسان دیتا ہمارے مطلب اشتماع تھا سالان انہیں آخر لوگ تک ہمیں اجازت نہیں ہم نے کوئی کہا ہم نے تو ساری ملک کے اندر لوگوں کو بتا دیا ہے اور ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تم نے آنا ہمارے لوگوں کے آنا ہی آنا اگر آپ لوگ روکیں گے ہر سڑک پر مضاحمت ہوگی ہر جگہ سے لوگ آئے گے اور آپ پورے ملک کے اندر ایک تحریف کا سارنا کرنا پڑے گا ایسا نہیں کہ ہمارے لوگ اپنے گھر میں گیٹ جائیں گے اور اگر آپ اجازت دیں گے تو لوگ آ جائیں گے جہاں میں تین دن کی نشتماع ہے اس کے بعد پر ہم نے مشکلات پڑا کرے ہمارے لوگ آ رہی آتا ہے اس کے خطیقے میں ان کو راستہ چھوڑ نہ پڑا اب آج کی بات ہے راول پنٹی میں ہم نے جلسی کی اجازت مانی جسی جلسی کی اجازت نہیں دی ایک جت پہل جلسی بھی اجازت نہیں دی ہم نے پھر لوگ پوری یقین اور کوئی پہ دماغ کے ساتھ آئے اور ہم جلسی انشاءاللہ کرے بھی ان کو راستہ چھوڑ نہ پڑے اب ہم نے مینا پاکستان تک کشمی تا ہم نے ست دی 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 بیش سال دی سب 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 اور سب جلسی ہوا ہم جورنر تجام میں بیان دے ایک ہم دی جلسی 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 جگر ہم نے مجرسہ کر بکھایا اور ان کو راستہ چھوڑ نہ پڑا اور اسی دن جس دن جلسی سب 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 کے اوقت انہیں مجھور لگا اور مجھور بکار جلسی یہ احتمال کی اسلامی اور یہ تمام مجھور کسرہ کریں اور وہ لوگوں کو تیار بھی کریں لوگوں کو آمار کریں لوگوں کو میدان میں لے آئیں شاہوں نرب یہ دفتر میں بیٹھنی جو آرلی دس جاری ہوتے ہیں یہ کسر نہیں آئیتی یہ میدان میں جو لوگ ہوں گے تو سب کام نہیں یہ فرن سنواغو نے لئے کہ آزار سے گھروں بیرانے کوئی تانو نہ رکھی اور کوئی دوس کبھنے جائے کوئی سٹیشن وں بند جائے کوئی کوئی مجھوسٹر کا پیسر نہیں کیا تھا کوئی مناخل کا پیسر بھی کیا تھا پس یہ ہی آزار آلوک ہو گئے لوگ آلوک ہو نہیں ہے ہمارا اپنا یہ جہدہ ہے کہ تیس کی قیصد سے زیادہ جنمن پولین نہیں جنمن پولین کی قیصد سے زیادہ نہیں یہ اپوزیشن کی کامیانی کی ہماری کامیانی کی آمیر خوابات میں اس طرح کی صورت آتی ہو آمیر خوابات میں ہر پول اسٹیشن پتہ ہو گئے ہر دی ہر کارپنو کی ہر ہزار آمیر پولی سٹیشن ہوں گے ہزار آمیر کی آزر پھینے دیواز پولی سٹیشن پر ایک پولی سٹیشن پر ہزار آمیر آمیر اجتماع اور اجتماع کا مقابلہ یہ اس طرح چھا آڑی دن سو چھے نہیں ہو سکتا جنگی سکتا کوئی کنجے پہ چھے آج جب پارلیمٹ موجود میں آجائیں گی سیاسی جمعات جب نمائند ہوگے تو اس کے مقابلے میں ایک بردست مسجد کی کوئی حصیت دے اور اس سے آپ کوئی بے پارلیمٹ کے دری سے سوبرن پارلیمٹ لوگ کی متخب اور مہائند پارلیمٹ کے دری آپ اپنے آئین کو بھی اور اپنے حقوق کیوں بھی اتما مجھے رجز کی قائل دیں اس لئے اس کے اعتماد کے ساتھ کام کرنا ہے آئندہ انتخابات انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ آپ تیاری کریں انتخابات اب ٹوبر میں ہونے ہیں اور اس کے لئے ہم نے مکمل تیاری کرنی کتنے شرن کی بات ہے کہ ہماری حکومت نے یہ اشتہار دے دیا ہے اخبارات میں اور اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ کی تصویریں دیتی ہیں کہ یہ خطرناک لوگ ہیں مذہبی درشتگرد ہیں مذہبی درشتگرد یعنی مذہب کو درشتگردی کے ساتھ بریکٹ کرنی کی جو یہودی سادش ہے حکومت پاکستان اس میں حصہ بن لئی ہے مذہب کو درشتگرد مذہبی درشتگرد اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ لوگ یہاں پاکستان میں جسے ابھی تک انکار کر رہے تھے جو بھی امریکہ چاہتا ان سے کروا لیتا ہے جو بھی ان کی مرضی ہے اس کو کرنی کے لئے بلکل آمادہ ہے اور کتنے شرم کی بات ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان ٹیلی کردوں اور فوج کے درمیان مقاملہ ہے یہ ایک یہ جو حکومت جن پالیسیوں پہ جانی ہے یہ پالیسیاں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں فوج کے مفاد میں نہیں فوج کو جہادی تنظیم کی خشتی پالی سے محروم کر دیا گیا فوج کو کشمیری مجاہدین کی خشترانہ دعاون سے محروم کر دیا گیا فوج کو دینی تنظیم سے کار دیا گیا فوج کو قبائل عوام کی تائید سے محروم کر دیا گیا فوج کو امریکہ کا اتحادی بنا کر اس کو ظاہر کر کہ اس کو اپنی امان تقوی جہاد کی سبیر اللہ کشار سے محروم کر دیا گیا فوج کو اپنے جذبے سے محروم کر دیا گیا فوج کو امریکہ کا اتحاد اس کا پٹھو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ فوج کیسے لڑ سکتی ہے یہ فوج کیسے ودن کا اور ملک کا دیپا کر سکتی ہے اس کے بعد دشمن کو علاقہ ان کے مشرقی سبھ ان پر کھڑا کر دیا گیا اب بات کرو کشمیر کے جہاد کو چھوڑتے ہو کے نہیں چھوڑتے نیوکلئر سے دصبردار ہوتے ہو کے نہیں ہوتے ایف بی آئی کے سارے مرافض ملک کے اندر قائم کر کے مقصور کر کے ان کو اب ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اشتہار دو یہ درشدگرد ہیں مذہبی درشدگرد ہیں یہ پسار پھیل آنے والے ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں پاکستانیوں سے کہو کہ تم ان کی اطلاع اور فوجیوں سے کہو کہ ان کا پیچھا کرو دس آدمی فوجی قتل ہو گئے قبائل علاقے کس نے قتل کر کی جا رہے ہیں عوام اور کچھ درمیان کس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کس کے مفادات کیلئے کام کیا جا رہا ہے اس سے عوام کو باخور کرنے کی ضرور ہے